اور اللہ نے مجھے مسلم پیدا کیا یہ مرے لیے بہت بڑی بات ہے لیکن میں آج دل سے کہہ رہا ہوں کہ جیسا انڈیا ہے نا ہم دو دفعہ پیدا ہو گئے بھی بیسے نہیں ہو پیرکہ میں ایک میگا ایونٹ کی تیاری ہو رہی ہے جس کے لیے 24,000 انڈین امریکنز آلریڈی سائن اپ کر چکے ہیں امریکہ ہمارے ساتھ نہیں آ رہا ہے امریکہ نے فیصلہ کر لیا ہے ہوت بڑی ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے انڈیا کے پردان منطری وزیراعظم پرائم نیسٹر نرندر موڈی نیو یورک آ رہے ہیں انڈیا کی عوام انڈیا کے لوگ انڈیا کے پلئرز انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں پیسے دے کے عوام کے لیے وہ جیتے ہیں لوگوں کا حوصلہ وزائی کرتے ہیں ہندوستان ان کا میجر سٹریٹیجک ایل آئی ہے میجر نیٹو لائک پارٹنر ہے ہم ایک نمبر کتھر کی باز ہیں اس ایون کا نام رکھا گیا ہے جس کو وزیراعظم موڈی خطاب کریں گے دی موڈی اینڈ یو ایس پروگرس ٹوگیدر ایک نمبر کے بکھا رہی ہیں کیا کہ پرائم نیسٹر نرندر موڈی یو ایس کے ویزٹ پر جا رہے ہیں جس پر پوری دنیا میں بات کی جا رہی ہے انڈیا اور یو ایس کے ریلیشن کو لے کر وہ انڈیا کے ہاتھوں میں چلے گئے کیا اس سے ہم ازیوم کریں ایک نمبر کے ہم جو نہ ٹٹے پہنشے ہیں انڈیا کے پرائم نیسٹر امریکہ تشریف لا رہی ہیں اور امریکہ میں ان کی انگیجمنٹ اتنے ہائی لیول کی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انڈیا کے پرائم نیسٹر نرندر موڈی رشیہ جا رہے ہیں لیکن اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ انڈیا کے پردان منتری وزیر آزم پرائم نیسٹر نرندر موڈی نیو یوک آ رہے ہیں انڈیا کے پرائم نیسٹر امریکہ تشریف لا رہی ہیں اور امریکہ میں ان کی انگیجمنٹ اتنے ہائی لیول کی ہے کہ جب میں ون بائی ون امریکہ کے ان کے وزٹ پر آپ کو کون کون سے ایونٹس کو وہ ایڈریس کریں گے اور اٹینڈ کریں گے یہ بتاؤں گی تو آپ کو پتا چلے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے امریکہ میں ایک میگا ایونٹ کی تیاری ہو رہی ہے جس کے لیے 24,000 انڈیاں امریکنز آلریڈی سائن اپ کر چکے ہیں اور وہ پرائم نیسٹر نرندر موڈی کی سپیچ سننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے سائن اپ کر چکے ہیں کہ وہ اس ایونٹ میں شامل ہوں گے اور آپ کو پتا ہے کہ ایونٹ کا کیا نام رکھا گیا ہے اس ایونٹ کا نام رکھا گیا ہے جس کو وزیراعظم موڈی خطاب کریں گے دی موڈی اینڈ یو ایس پروگریس ٹوگیدر دی موڈی اینڈ یو ایس پروگریس ٹوگیدر یہ اس کا نام ہے تو دیکھئے اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ بھارت اور امریکہ کے ریلیشنز جس کے بارے میں کیا کہا جا رہا تھا تو انڈیا کی ڈپلومیسی نے وہ کام کر دکھایا ہے جس سے دوسروں کو لرن کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایک طرف وہ رشیہ کے ساتھ انگیج ہیں دوسری طرف وہ یکرین ہو کر آ رہے ہیں پولینڈ کا وزٹ کر کے واپس پہنچے ہیں پاکستان کی سرزمین سے اوپر سے گزرتے ہوئے واپس پہنچے ہیں وہ رشیہ دوبارہ جا رہے ہیں اور اب ساتھ ہی خبری آ رہی ہے کہ وہ امریکہ بھی آ رہے ہیں سپٹیمبر میں سپٹیمبر میں یونائٹیڈ نیشنز کی ایک سمیٹ ہے سمیٹ فور فیوچر وہ اس کو بھی اٹینڈ کریں گے اور اسی کے ساتھ وہ یونائٹیڈ نیشنز میں جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے میں نے آپ کو یہ کہا کہ جیم پیک میگا ایونٹس ہیں بہت بہت سگنیفیکنٹ ان کا یہ وزٹ ہوگا جو اب ہونے لگا ہے اس کی میں ون بائی ون آپ کو ڈیٹیلز بتاتی ہوں میں دیکھ رہی تھی کہ یہ جو یونائٹیڈ نیشنز کی سمیٹ فور فیوچر ہے یہ کیا ہے لیکن کیا اس میں پاکستان کو بلایا گیا ہے اس سمیٹ میں جہاں پر نریندر موڈی صاحب آ رہے ہیں اور وہ جنرل اسمبلی سے ڈریس کریں گے اور سمیٹ کو بھی اٹینڈ کریں گے کیا اس سمیٹ میں امریکہ نے پاکستان کو بھی بلایا ہے کیا پاکستان کی طرف سے بھی کوئی آ رہا ہے میں نے اس پہ ریسرچ کی دیکھا لیکن ابھی تک مجھے کوئی خبر نہیں ملی کہ پاکستان کو بھی اس میں بلایا گیا ہو لیکن اگر کوئی ایسی جو بھی آتی ہم اس کے پر بھی بات کریں گے کہ کون آ رہا ہے کون اس میں شامل ہوگا یا نہیں ہوں گے اس میں شامل یا ان کو نہیں بلایا گیا لیکن پہلے ہم اس میگا ایون کی بات کرتے ہیں جس کا بڑا چرچہ ہو رہا ہے اس وقت اور وہ یہ ہے کہ اوہر ٹوئنٹی فور تھاؤزنڈ انڈیان امریکنز جو ہیں وہ اس کے لیے پہلے سے سائن اپ کر چکے مجھے اس کا جو ٹائٹل رکھا گیا ہے دی موڈی اینڈ یو ایس پراغرس ٹوگیدھر یہ بہت سوچ سمجھ کے یہ ٹائٹل رکھا گیا ہے انڈیا کی جو ڈپلومیس ہی ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے دشمنوں کو دوست کیسے بنانا ہے اور دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر کیسے چلنا ہے دوستوں کو اپنے ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے وہ تو ہم نے دیکھا کہ جب مجھے صاحب کی اناگریشن تھی تو کیسے نیبرز فرسٹ سامنے نظر آئے اور وہ سلوگن جو صرف سلوگن نہیں لگاتے وہ وہ یہ کر کے دکھاتے ہیں نیبرز فرسٹ ایکسکلوڈنگ پاکستان پاکستان کو تو اس میں شامل نہیں کرتے وہ اور پاکستان اس میں شامل بھی نہیں کبھی ہوا اور نہ ہی ہے لیکن باقی آپ نیبرز کو دیکھیں تو دوستوں کو وہ کیسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور دشمنوں کو وہ دوست کیسے بناتے ہیں یہ کوئی بھارت کی ڈپلومیسی سے سیکھے اور کیسے اپنے وقت کو اپنے ٹائم کو اپنے لیے وہ موڑ لیتے ہیں وہ موڑ کرتے ہیں یہ بھی کوئی بھارت سے سیکھے اس کی ڈپلومیسی سے تو اس کے اندر جو لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ انڈیا اور امریکہ جو ہے وہ تو بڑے دور چلے گئے اور اب تو بڑا وہ ہو گیا یہ تو یہ ہو گیا بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ کیا کروایا جا رہا ہے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں ایک تو یہ کہ امریکہ کو بھی یہ پتا ہے کہ کیسے انڈیا جو ہے اس کے ساتھ ہم نے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھنے ہیں ٹریڈ بھی رکھنی ہیں بلینز آف ڈالرز کے اگریمنٹس بھی رکھنے ہیں جن سے ہم علاق ہوئے ہندوستان سے علاق ہوئے کس وجہ سے علاق ہوئے کہ ہمارے ساتھ جن سے ہندو مسلم لڑائی ہے یہ ہے وہ ہے اس لئے علاق ہو جاتے ہیں دنیا میں ایک نام بنائے گے بھائی میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں میں الحمدللہ ایک پراؤڈ مسلم میں خود مسلم ہوں اور اللہ نے مجھے مسلم پیدا کیا یہ مر لیے بہت بڑی بات ہے لیکن میں آج دل سے کہہ رہا ہوں کہ جیسا انڈیا ہے نا ہم دو تفاہ پیدا ہو گئے بھی پیسے نہیں ہو گئے انڈیا کی عوام انڈیا کے لوگ انڈیا کے پلئیرز انڈیا کے ساتھ کھڑے ہیں پیسے دے کے عوام کے لیے وہ جیتے ہیں لوگوں کا حوصلہ افضائی کرتے ہیں ہم پیسے لے کے ہارتے ہیں ہم میچ پہ اتنا تنا پیسہ لگا دیتے ہیں لیکن وہ خود ہار جاتے ہیں کیا؟ کیونکہ ان کو اپنی عوام کی فکر نہیں ہے ان کو پیسوں کی فکر ہے آپ نے یہ جو بات کیا ہے کہ ہم دو تفاہ پیدا ہوگے بھی انڈیا جیسے نہیں بن سکتی ہے کیا بات آج میں بات جو کر رہا ہوں یہ بہت اچھی بات ہے ہم سے کہیں نیچے تھا انڈیا آج ہم سے کہیں اوپر ہے انڈیا ہر بات میں انڈیا اوپر ہے انڈیا میں میں کہتا ہوں چوٹی کا فنگار پیدا ہوتا ہے یہاں پر فنگاروں کی قدر نہیں ہے وہاں پہ سڑکوں سے اٹھا کے فنگار کو ہم میں کچھ بھی نہیں ہے ہم میں ایک کا نہیں ہے بھائی یہاں پہ آج ایک جگڑا ہو جگے ایک لڑائی چوک میں ہو جگی بجائے لوگ چھڑوانے کے چس کے لیں گے مزے لیں گے ٹھیک ہے کوئی کسی کا نہیں ہے اس ٹائم سب کو اپنی مارا ماری ہے میں الو لیلان بھائی سب کیمرے کے سامنے خود کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس سے نکلا جاتا ہے پاکستان سے نکل جو بھاگ جو یہاں سے چھوڑ دو میں چلا جاؤں گا میں بھی چلا جاؤں گا بلکہ میں نے الحمدلللہ اٹھلی کا اپلائی بھی کیا ہوا ہے میرا جیسے ویزا لگا میں نے نکل جانا ہے میں سب کو کہہ رہا ہوں بھائی نکل جو جان جانے دل کرتا ہے آج پاکستان سے پیار نہیں کرتے میں الحمدلللہ پاکستان سے پیار کرتا ہوں لیکن جو خلات ہیں پاکستان کے جب ٹھیک ہو جائے گا ہر بندہ واپس آجے گا آپ کو پتا ہے ہر مہینے میں دس لاکھ پاکستانی بہر جاتا ہے ہر مہینے ہر سال میں دس لاکھ دس سے پہنچا بیس لاکھ ایڈوکیٹڈ کہاں گئی ہے ہم اتنا اتنا پیسہ لگا گے یہاں پہ پڑھتے ہیں بہر جا گے ان کو ہم سہولتے دے رہے ہیں سارا کچھ پڑھ پڑھا لکھا ہمارا بندہ بہر ہے یہاں پہ کیا رہ گیا ہم سہولتا پڑھا